جو فکر کا لفظ ہے یا فکر کی ترم ہے اسے میں مزید آپ کی سامنے ایکسپلین کروں گا لیکن وہ انشاءاللہ آگے چل کے ایکسپلین کروں گا یہ بہت امپورٹن اور کومن ترم ہے اور یہ بار بار لوجک میں استعمال ہوگی تو اس ترم کو ہم کھولتے جائیں گے ابھی صرف آپ فکر کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو آپ صرف اتنا سادہ سا ذہن میں رکھیں کہ یہ ذہنی عمل ہے اور یہ کسی بھی مشکل سوال یا کسی بھی یعنی کسی بھی سوال کے جواب کے پروسس میں جو سارا یعنی جواب کا جو سارا جواب تک پہنچنے کا جو سارا پروسس ہے اس پروسس کو کیونکہ وہ ذہنی عمل ہوتا ہے لہذا اس کو فکر ہی سے جانا جاتا ہے اور یہ ذہنی عمل اقل کی قوت سے سرانجام دیا جاتا ہے اور جب ذہن اس اقل کی قوت سے کسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ نتائج اخص کر لیتا ہے تو اسے ہم فلسفیانہ زمان میں فکر کہتے ہیں ابھی ہم منطق اگلا شورٹ پیسٹن دیکھتے ہیں کہ منطق کی تعریف کریں یہ سوال آپ کو آ سکتا ہے تو اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ میاری علم ہے جو فکر کی صحت کی جانچ پر تال کرتا ہے اب یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ یہ لفظ دوبارہ سے آگیا ہے فکر یعنی ہم جو سوچتے ہیں یا جو سوچنے کا عمل ہمارا ذہن سرانجام دیتا ہے وہ سارا سوچنا صحیح فکر نہیں کہلاتا یہ منطق ہے جو اس سوچنے کے عمل میں سے فیلٹریشن کا کام کرے گی صحیح فکر کو غلط فکر سے الگ کرے گی تو وہ علم جو کہ اصول بتاتا ہے صحیح فکر کو غلط فکر سے الگ کرنے کے وہ علم ہی ہمارا موضوع ہے اسی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اسی کو ہم نے پڑھنا ہے اور اسے منطق کہتے ہیں اس کے انگلیش ڈیفینیشن یہ ہے کہ logic is a normative science which deals with the laws of valid thought ہم نے صحیح فکر کو غلط فکر سے صحیح سوچ کو غلط سوچ سے الگ کرنا ہے اگلی تعریف خلاقیات کی ہے کہ جو انسانی کردار کو خیر و شکر